ووٹ کی خریدوں فروغ میں نہیں آتا جہاں تک تعلق ہے اس ویڈیو کا تو میں یہ بات آپ بڑے وصوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ایمین حضرات ہیں پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے میرے وہ دوست ہیں انہوں نے مجھے بلایا میں ان سے ایک دفعہ نہیں میں کئی دفعہ میں ملاقات کر چکا ہوں اور اگر وہ مجھے دوبارہ بلائیں گے میں دوبارہ بھی ان سے ملاقات کروں گا کیونکہ وہ میرا حق ہے میں ایک امیدوار کا بیٹا ہوں میرا حق ہے ووٹ مانگنا تو میں تو ان سے ووٹ مانگوں گا ایک دفعہ نہیں سو دفعہ مانگوں گا اور جہاں وہ مجھے بلائیں گے میں وہاں جاؤں گا آپ کی اس پیس کانفرنس کے بعد بھی میں نے جانا ہے اور بھی عراقین کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے اور ہم نے ووٹ مانگنا ہے ضمیر کا جو ہم نے ساری زندگی مانگا ہے ہم نے صرف اور صرف ضمیر کا ووٹ مانگا ہے اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ ہر الیکشن میں ہمیں ضمیر کا ووٹ ملتا ہے نہ ہم نے کبھی ووٹوں کی خرید و فروغ میں ہم کبھی حصہ ڈالا ہے یا حصہ لیا ہے اور یہ ہماری تاریخ گواہ ہے آپ ملتان کے کسی بھی عوام سے پوچھ لیں ملتان کی عوام سے کہ کیا ہمارا خاندان نے کبھی زندگی میں ووٹ کو خریدنے کی کوشش کی ہے یا کسی کے اوپر پرچے کا یا خوف کا یا کسی چیز کا ووٹ مانگا ہو ہم نے ہمیشہ محبت کا پیار کا اور ضمیر کا ووٹ مانگا ہے اور وہی ووٹ میں مانگ رہا تھا ان ممبران سے اور ان سے میری جو گفتگو تھی وہ آپ سب کے سامنے ہے انہوں نے میرے سے یہ سوال کیا کہ ہم آپ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اور ہم حفیظ شیخ جو ہمیں دھائی سال سے ہمارا نام بھی نہیں جانتا دھائی سال سے ہم اس کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں دفتر میں نہیں گھسن دیتا آپ نے تو ہم حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دینا چاہتے ہم گلانی صاحب کا اعترام کرتے ہیں ہم گلانی صاحب کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اور وہ ایک دو نہیں وہ زیادہ ممبران تھے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی بہت مہربانی آپ نے میرے پر اعتماد کیا گلانی صاحب پر اعتماد کیا اور آپ ووٹ دینے جا رہے ہیں تو انہوں نے میرے سے پوچھا کہ اگر ہماری پارٹی ہماری جماعت ہم پر شک کرے اور ہم سے وہ ووٹ ہمارا ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم تو اپنا ووٹ گلانی صاحب کو دینا چاہتے ہیں تو میں نے ان کو بتایا کہ اگر آپ کا ووٹ کیونکہ ووٹ آپ کا حق ہے ایک آئینی حق ہے آپ کا کہ آپ اپنے ووٹ کو آرٹیکل ٹو ٹو سکس کے تحت آپ اپنے ووٹ کو سیکرٹ رکھ سکتے ہیں اور آپ کی اپنی مرضی ہے آپ جس کو ووٹ دینا چاہیں اگر وہ آپ کے ووٹ کو آپ کو ووٹ نشان لگا ہوا بیلٹ دیں تو پھر آپ نے کیونکہ وہ آپ کا ضمیر کا ووٹ نہیں ہے تو وہ آپ اس طرح گلانی صاحب کے اوپر بھی آپ نمبر لگائیں اور وہ ووٹ فورڈ کے بیلٹ میں ڈال دیں نہ وہ ووٹ حفیظ چیک کو جائے گا نہ وہ ہمیں جائے گا تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا میرا ضمیر مطمئن ہے